موسیقی ہیدر آباد میں 48 گھنٹوں کے دوران بھیجلی کی آنکھ بچولی اور کئی علاقوں میں طویل گیر اعلانے لو شیڈنگ کے سبب شیری تو شیری کاروباری افراد بھی متاثر دکھائی دے رہے ہیں مختلف شبہ سے تعلق رکھنے والے افراد جن میں تجارتی کاروباری اور شیریوں کو بھیجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئی تو اپنے کیپ سے ہوا لگا کر بھیجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر دکھائی دے رہا ہے تو کسی نے تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے کا عمل جاری رکھا لوڈ شیڈنگ کے سطحے بھیجلی صرفین نے آپ کا موسیقی نیوز کو بتایا پہدر آباد میں 3 دن لائٹ جالی ہے ٹرانس فارما جلے ہیں کچھ سنائی نہیں ہے لیتی آباد کا ایریا لے لو پلیلی کا ایریا لے لو سب میں ٹرانس فارما آٹھ ہٹھ دن میں لائٹ آ رہی ہیں اور یہ جو ٹرانس فارما جو گورنمنٹ بنا کے دینے کا حق رکھتی ہے وہ عوام سے پیسے کھٹے کے جارے ہیں ایک اکلاک روپیہ یہاں پر انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں جنریٹر پہ آپ کا فیول ہر انڈسٹری افورڈ نہیں کر سکتی یوپی ایس اور دوسرے جو سسٹم میں وہ بھی الیکٹرسٹی سے چارج ہوتے ہیں وہ بھی چارج نہیں ہو رہے تو بجلی کی طرف کوئی گورنمنٹ اپنی پرابر پولیسیز آج تک ڈیفائن نہیں کر سکی نہ اس مسائل کا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے کاروبار متاثر ہے بڑے بچے سب متاثر ہیں لائٹ بندے آپ دیکھیں کاروبار جو پہلے ہی کرونا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ پڑ گئے تھے اور اوپر سے لوڈ شیٹنگ آ گئی ایس کو چاہیے اب لگام دے تو ہم زیادہ مرداش نہیں کریں گے لوگ پریشن ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو کاروبار تباہ ملے ہو چکا ہے اور مزید لائٹ جب جاتی ہے تو مزید تب ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر تقریباً آٹھ سے بارہ گھنٹے جو ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے اب آپ مجھے بتائیں جو بنیادی چیز ہے ہمارے ہمارے معاشرے کی سب سے بنیادی چیز ہے لائٹ اگر لائٹ نہیں ہو گئی تو آپ مجھے بتائیں ہمارے سسٹم چلیں گے کس طریقے سے ستر سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے آپ مجھے بتائیں دنیا آسمان پر پہنچ چکی ہے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے ہم ابھی تک لائٹ کے پرابلم سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں حیثرباد میں گیر ایرنالیا لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے یہ شہروں کو مطالبہ ہے کہ لوگ آسمان بھی پہنچ گئے لیکن آج ہم زمین پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لوڈ شیٹنگ کا خات پہ کیا جائے تاکہ ہم بہتر زندگی گزار سکے کیمرمن آسف قریشی کیمرہ عرشت انساری آپ کا موسیم نیوز حضراباد